یا ایوہ الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم و ایدیکم الى المرافق و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم الى الكعبید ایمان والو جب نماز کے لیے اٹھو تو پہلے اپنے چیروں کو اور گونیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھو اور اپنے سر اور گٹے تک پیروں کا مسا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و صل اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین و لعنت اللہ علی آدائہم اجمعین موضوع گفتگو وضو وضو دو اقسام کا ہے کرنے کے اعتبار سے ایک ہے وضو ترتیبی اور سابقہ نشس میں وضو ترتیبی کر کے دکھایا اور اس کے بارے میں گفتگو ہوئی ووائی بیسن سے کس طرح سے وضو ترتیبی ہوگا لوٹے سے کیسے ہوگا اور اگر کسی گلاس وغیرہ سے کیا جائے تو کس طرح سے ہوگا حتی اس پریر سے بھی کر کے دکھایا دوسری قسم ہے وضو ارتماسی وضو ترتیبی میں پانی آزائے وضو پر ڈالا جاتا ہے اور وضو ارتماسی میں آزائے وضو کو یعنی چہرے کو اور ہاتھ کو پانی میں داخل کیا جاتا ہے بس فرق یہ ہے کہ اگر اس طرح سے پانی لے کے ڈالا جائے اور آزائے کو دھویا جائے تو کہا جائے گا وضو ترتیبی اور اگر ہاتھ یا چہرہ پانی میں ڈبویا جائے تو اس عمل کو کہا جائے گا وضو ارتماسی ایک موضوع آپ کے خدمت میں پہلے بیان کیا کہ پانی اوپر سے نیچے کی جانب آنا چاہیے اسی طریقے سے چہرے اور ہاتھ کو دھونا بھی چاہیے اوپر سے نیچے کی جانب چہرہ دھویا جائے گا اوپر سے نیچے کی جانب اسی طریقے سے ہاتھ بھی ہو جائے گا کونی سے نیچے کی جانب پس وضو ارتماسی میں بھی اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ چہرے کو اس طرح سے داخل کیا جائے کہ جب وہ نکلنا شروع ہو تو پانی اوپر سے نیچے کی جانے با رہا ہو اس کے بھی دو طریقے ہیں نیت کے ادبار سے جن میں سے پہلا طریقہ یہ اور کر کے بتاتے چلے جائیں ساتھ ساتھ کے فرض کریں کہ یہ ایک خوض ہے یا کوئی بڑا برطن ہے آپ نے اس طرح سے سیدھے ہاتھ کو دھویا الٹے ہاتھ کو دھویا پھر دوبارہ سیدھے ہاتھ کو دھویا اور الٹے ہاتھ کو دھویا کلائیوں تک یہ ہو گیا پہلا مستحب عمل اب یہاں کیونکہ کلی کرنے کی فیلحال چگہ نہیں ہے تو فرض کریں کہ کلی بھی کر لی تین دفعہ اور ناک میں بھی پائیں ڈال لیا یہ ہو گئے مستحب عمل وضوع ارتماسی کے بھی وضوع ترتیبی کے بھی اب پہلا عمل یہ ہے کہ چہرے کو دھونا ہے تو ایک طریقہ تو یہ ہو گیا کہ اس طریقے سے پیشانی کو داخل کیا جائے اور نکالنا شروع کیا جائے اور چہرہ دھل جائے اس کو آپ کے سامنے کر کے دکھا دیں کہ فرض کریں یہ حوز ہے تو ہم نے پیشانی سے چہرے کو نکالنا شروع کیا اور یہ سارا حصہ جتنا دھونا ضروری تھا یہ دھول گیا آیا اس میں ہاتھ پھیرنا ضروری ہے تو پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی کہ ہاتھ پھیر جائے تو بہتر ہے البتہ نل سے بھی جب دھویا جائے تو ہاتھ پھیرنا واجب نہیں ہے لیکن بہتر ہے تو یہ چہرہ دھول گیا لیکن اگر آپ نے توجہ کی ہو کہ چہرہ ہم نے اوپر کی جانب سے نکالا اور پانی نیچے کی جانب بہ رہا تھا اب ہاتھ دھونے کا طریقہ کیا ہوگا کہ اس طرح سے ہاتھ کو داخل کیا اور یہاں سے نکالنا شروع کیا کہ آپ نے توجہ کی کہ یہاں سے پانی نیچے چلنا شروع ہوا یہ سیدھا ہاتھ دھول گیا پھر اس کے بعد یہ الٹا ہاتھ ہو گیا لیکن احتیاط یہ ہے کہ جب الٹا ہاتھ ہویا جائے تو اس پر پورے ہاتھ میں یا کم سے کم کسی ایک حصے میں ایسے ہاتھ پھیر لیں اور پھر اس کے بعد سر کا مسہ اور سیدھے پاؤں اور بعد میں الٹے پاؤں کا مسہ یہ تو ہو گیا ایک طریقہ وضو ارتماسی کا دوسرا طریقہ اور وہ بھی اسی طریقے سے ہے لیکن فرق یہ ہے کہ پہلے طریقے میں ہم نے پہلے نیت کی اور نیت کے بعد چہرے کو نکالنا شروع کیا اور اسی طرح سے نیت کی اور ہاتھ کو دھونا شروع کیا لیکن فرض کریں کہ پہلے ہم چہرے کو داخل کریں اور بجائے یہاں سے چہرہ داخل کرنے کے اس طریقے سے داخل کریں اور ایسی صورت پانی اوپر آ رہا ہے پسنیت کب کریں گے فرض کریں کہ ہم اس طریقے سے پورا چہرہ پانی میں چلا گیا اور جب چہرہ نکالنا شروع کریں گے تو اس وقت نیت کریں گے ہاتھ پھرنا واجب نہیں ہے لیکن بہتر ہے کہ ہاتھ پھر لیا جائے فرض کریں کہ ہم نے ہاتھ ایسے ڈالا کسی ہاؤز میں تو یہاں تو پانی اوپر کی جانے بارا ہے تو ایسی صورت میں پہلے ہم ہاتھ ڈال دیں گے اور جب ہاتھ نکالنے کا وقت آئے گا اس وقت نیت کریں گے ہاتھ دھونے کی تو اس صورت میں کہا جائے گا کہ پہلے ہم نے ہاتھ دے وہ دیا تھا بعد میں پانی سے ہاتھ ہم نے نکالا ہے اندر سے اسی طریقے سے دوسرا ہاتھ ہم نے فرض کریں ایسے ڈال دیا لیکن نکالتے وقت ہم نے نیت کی کہ اب ہاتھ ہم دھو رہے ہیں اور پھر توجہ دلائیں کہ دوسرے ہاتھ پر اس طرح سے ہاتھ پھیریں اکثر مراجعہ فرماتے ہیں کہ الٹے ہاتھ کا دھونا ارتماسی طریقے سے نہ ہو تو بہتر ہے اور اگر دھویا جائے تو اس پر ہاتھ پھیر لیں چاہے پورے حصے پر لیکن کم سے کم اتنے حصے پر کیونکہ احتیاط یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کو اگر ارتماسی طریقے سے دھویا جائے تو بہتر ہے کہ ہاتھ پھیر جائے تاکہ اس کے ذریعے سے مساہ کرنا صحیح ہو یہ ہو گیا وضو ارتماسی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ ممکن ہے کہ کچھ وضو کریں ترتیبی اور کچھ وضو کریں ارتماسی مثال کے طور پر چہرہ ہم دھوئیں کسی ہوس سے اس طریقے سے اور سیدھے ہاتھ کو ارتماسی طریقے سے دھوئیں اور پھر اس کے بعد الٹے ہاتھ کو ترتیبی طریقے سے دھوئیں کہ کیا یہ عمل صحیح ہوگا تو جواب یہ ہے کہ وضو میں کچھ آزا کو ارتماسی طریقے سے اور کچھ آزا کو ترتیبی طریقے سے دھویا جا سکتا ہے یہ ایک مختصر سا طریقہ تھا کسی ہوس یا کسی ٹب یا حتی جیسے کہ یورپ میں بعض زگا ووش بیسن کو ہر کے استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے بھی وضو ہو سکتا ہے لیکن توجہ یہ رہے کہ وضو ارتماسی میں پانی اوپر سے نیچے کی جانب آنا چاہیے اور ہاتھ نکالتے وقت نیت کرنی ہے اگر ہاتھ کو ایسے داخل کیا تھا لیکن اگر اس طرح سے داخل کر کے نکالا تو پہلے سے نیت کر سکتے ہیں بس اصل موضوع یہ ہے کہ جس وقت ہاتھ دھونے کی نیت ہو تو اس وقت پانی اوپر سے نیچے کی جانب آ رہا ہو جس وقت چہرہ دھونے کی نیت ہو تو پانی اوپر سے نیچے کی جانب آ رہا ہو خداون تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ بحق محمد وعالی محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام الزمان علیہ السلام کی معرفت و عطاعت کی توفیق عطا فرمائے وصلا اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین